ایسا عاشق بول کر اپنے سروناش کو آمنتر نہ دو بھراتا دکش سروناش؟ ہاں؟ سروناش تو اسی کہو گا جو سروناش کے یوک ہے ہم دکش پلیدہ پتی ہیں ساری پلیدہ کے پالن کرتا ہمارا افمان کرنے والے کو افمان کا دن بھگتا ہی ہوگا نارد دکش روت کے آویش میں آ کر تم نے یہ کی بھومی میں جو انرد کا ڈالا اس کا تمہیں تنیق بھی دکھ نہیں ہے اب جاں کیا کرنا ہے پرامپیتا ہم یہاں یہ دکش یک کے نمتر نہیں دو دکش یکی؟ کیسا دکش یکی؟ پرامپیتا آپ نے اپنا وہ یکی ہم سے بل پوروک پون کروایا اس سے ہم سنتوش نہیں ہے اس کاران ہم نے نشے کیا ہے کہ دکش بھومی کنخل میں ایک مہان یک کا آیوجین کیا جائے نارد نارد اس یکی کا پر آیوجین؟ نارد یہ آوشک تو نہیں کہ ہم تمہارے ہر پریشن کا اتر دیں پرانتی یہ دیا آیوجین کا کاران جان نہیں ہے تو سنو دکش یک کا آیوجین کر کے ہم شیو کو صدا صدا کے لیے سبھی یگوں سے بہشکت کر دیں گے ہم اس یک کے دوارہ شیو سے اپنے اپناان کا پرتیش ہوگ لیں گے دکش شیو تو ساکشات بھرم بھرم ہے تم انہیں کیا بھائشت کروگی ایسا انوچت ویچار بھی اپنے مند سے نکال دیں گے ہمارا یہ ویچار ہی نہیں ہے اٹل لشے ہے پرامپتہ ہم ابھی ابھی شریحری وشنو کو نمتر دے کر آ رہے ہیں اور ہم نے انہیں یہ شپت دلائی ہے کہ انہیں ہمارے اس یگ میں سمیلت ہونا ہی ہوگا جس میں کیلاش پتی شیو کا کوئی ستھان نہیں ہوگا پرامپتہ نارائن نارائن بھگوان شیو مہشور ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے جماعتہ ہے اور آپ کی پتری ستھی کے پتی بھی انہیں آپ یگ سے بہشکریت کیسے کر سکتے ہیں تم چھپ رہا ہو نارت ہم نے شیو کو اس یگ سے ہی نہیں اپنے جیون سے بھی بہشکریت کر دیا ہے پتاشری آپ تمہیں سے پوروی یگ میں پہنچ کر پوری ووستہ کا سنچالن کیجئے ہم یہی کہنے آئے ہیں مرنام پتاشری نارائن نارائن اتنا کروڑ اتنا دھمان اوشن دکش پرجاپتی کے سر پر دوربھاگیا منرا رہا ہے شیو کے پرتی تیور روش انہیں کہیں کا نہیں رکھے گا پرم پتا میری آپ سے پرارتھنا ہے کہ اس یگ میں آپ سمیلت نہ ہو ہم اپنے ہی پتھ کے یگ میں سمیلت نہیں ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے نارت ہمیں جانا ہی ہوگا پرم پتا آپ نے ایک بار تو بھگوان شیو شنکر کا آپمان دیکھ لیا کیا دوسری بار آپ وہی دیکھنے کے اچھک ہیں اچھت یہ ہی ہوگا کہ آپ اس یکے کا بہشکار کریں دوسری ہمیں نڈالو نارت ہمیں اپنے کرتاوی کا پالنگ کرنے کی ہمیں تو بس اتنا گیا تھے کہ ہر کار شیو کی اچھا مصار ہی ہوتا ہے بتانے اس بار شیو کی اچھا کیا ہے دکس کے من میں جو اتنا بہن کا کروڑ بھڑک رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ صدا شیو اس یدگی کے مادہم سے کوئی وشیش داری سمطن کرانے کی اچھکتا ہے وہ کاری کیا ہے یہ ہمیں بھی کیا کرتا ہے نار آئین نار آئین پرم پتا یہ بھی آپ کو گیات نہیں ہے تو کہل آج جا کر سویم بھڑوان شیو شنکر سے پوچھ لیجئے نہیں نارت دکس کے پتا ہونے کے ناتے ہم بھی اتر رہی ہیں بھڑوان شیو کے پاس جانے کا یہ کچھ ہی تاثر نہیں ہمیں سویم چینی حریرشن کے پاس جا کر اس دشاہ میں پرامش کرنا جیسی ہے آپ کی اچھا پرنتو میں اس انرثکاری یقیو کو روکنے کا پورڑ پرہت نہ کروں گا نارائن نارائن دیواری دیو مہا دیو نے پریاد یقمی دکش کو شراب نہ دے کر اپنے پراغ پر بھرم ہونے کا پریچے دیا ہے پرانتو اس اجیانی دکش کو یہ گیاد نہیں ابھی کوئی نیڑنے نہیں کیا دنکھل اوشی جائیں گے کیا کہہ رہے ہیں آپ یقی کے لیے سب کو آمنتر مجھے جا چکا ہے ہاں مہارانی گریونی کیلاشپتی بھگوان شیو ستی اور شیو بھکت رشیو کو چھوڑ کر شیش سب کو یقی میں پدھارنے کی سوچنا دے دی ہے ارثات مہاراج اپنی ہڑ پر اڑی رہنا چاہتے ہیں انہوں نے اس کے دوش پرناموں کی اور تنک بھی دھیان نہیں دیا ہے کہاں ہے مہاراج جی وہ بھگوان وشن اور پرانتو برہما کو نمتر دنے سوئن گئے تھے تو پھر شیف ستی کو بلانے میں کیلاش جاؤں گی میں یہ اینیائی قدابی نہیں ہونے دنگی قدابی نہیں یہ ہم کیا سن رہے ہیں مہارانی تم ہماری اچھا کے بیرود کیلاش جاؤں گی ہماری پتری ستی اور جا ماتا شیف اس یاکی سے ونچت رہیں یہ میں نہیں دیکھ سکتی یدی آپ نے منترن نہیں بھیجتے تو مجھے سوئن وہاں جانا ہوگا اور میں اوش جاؤں گی مہارانی ہماری آگیا کے اولنگن کا پرناہ ہم جانتی ہو ہمارا خلوط تمہیں اسی سمیں جلا کر بھسم کر سکتا ہے ہماری میجی ستی اور شیف کے ساتھ کے سمبندھوں کو بھسم کرنے سے پہلے آپ مجھے بھسم کر دیں یدی آپ میں کروز شانت نہیں ہو سکتا تو کیا عرض ہے اس یگے کا کیوں کر رہے ہیں آپ یہ یگے ہم سنسار کے سب سے بڑے ستہ دھاری ہیں ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں ہمارے عدکاروں کو چنانتی دینے والی تم ہوتی گونوں نارایا نارایا شانت ہو جائیے براتہ دکش آپ کا کروز جگ پرسکت ہے پرنتو یگے کرنے والے کو کروز کرنا شوبہ نہیں دیتا نارایا 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 میں تو بینہ نمانترن کے ہی ہر کہیں پہنچ جاتا ہوں بھراتہ دکش اس کے لئے نہ آشچری کے اوشکتہ ہے نہ کروز کی دیوال جی دیکھ رہے ہیں نا ان کا ہٹ آپ ہی بتائیے شیف شنکر کو بلائے بینہ کیا کوئی یگیا پور نہ ہو سکتا ہے کداب ہی نہیں شیو جی کے بینہ یگیا دھورا ہی نہیں انشتھکاری بھی ہے بھراتہ دکش اس لئے میں آپ کو یہاں ساوڑھان کرنے کے لئے آیا ہوں یا تو شیو ستی کو نمانترن بھیجیے یا اس یگیا کا وچار ہی تیار دیجئے ایسے شیو ویہین یگیا سے کسی کا کوئی بھلا نہیں یہ یگ ہوگا اور شیو ستی کے بینہ ہوگا یہ ہمارا نشے ہے اور ہم اپنے اٹل نشے کو کتاب ہی نہیں بتنے گے نارج جی کی بات مان لیجیے شیو ستی کو امنترن بھیج دیجئے سوامی ابھی بھی تیر نہیں ہوئی ہے یادی آپ کو شیو جی کے پاس کیلاش جانا سوکار نہیں ہے تو میں چلا جاؤں گا آپ کا بھائی ہونے کے ناتے بھاوج ویرنی کی بات مان لیجیے بھراتہ ایک تو تم بینہ بلائے ہمارا کروچ جگہ نے یہاں چلے آئے ہو دوسرے یگ میں ہستک شیپ کردے گا ساتھ کر رہے ہو نارج ہم کہتے ہیں چلے جاؤں چلے جاؤں آپ یہ کیا کر رہے ہیں سوامی دیوارشی نارج آپ کے بھراتہ ہونے کے ساتھ ساتھ سب کے پوجی بھی ہیں نارایا نارایا بیناش کالے وپریت بدھی کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے جب بیناش سمی پاتا ہے تو بدھی بھی بھی پریت ہو جاتی ہے اب میں نہ آپ کے اس محل میں آؤں گا نہ آپ کے اس انشتخاری یقی میں بھاروچ بیرنی اب آگیا دیجئے بھگوان بولے ناتھ آپ سا کلیان کریں گے نارایا نارایا بھگوان بھیون آنکھوں میں آسوں تمہیں کسی نے کچھ کہا تمہارا سواس تو ٹھیک ہے نا اتنی بڑی بات ہو گئی اور آپ نے مجھ سے چھپائی مجھ سے اپنی اردھا گری سے کین تو یہ دینندی نہ بتاتا تو مجھے یہ جیاں تھی نہ ہوتا کہ میرے پیتا شریہ نے اسی پر اتنا وشو من کا ڈالا جس نے سریشتی کے ہیت کو دھیان میں رکھ کر وشکو امرت سمجھ کر پی ڈالا کیا انہوں نے یہ تک نہیں سوچا کہ سوہم ایک شودر سی چیٹی ہوتے ہوئے میرے آکاش ناپ دے پربت سے سوامی سے ٹکرانے کا پھل کیا ہو سکتا ہے بساردو ساتھی بساردو ساری کڑوی باتیں جیسے میں نے بسار دی کڑواتوں کے سمرن سے من مستشک دوشیت ہو جاتے ہیں تمہارا صدا پرسند رہنا ہی اچت ہے ساتھی بھگوان شیف شنکر کو چندر کا پڑھاؤں ارے ساتھی تم یوں ہی کھڑی ہو ہم تو تمہیں ساتھ لے جانے ہی تو آئے تھے کہاں پتی پرم میں تو تمہیں سبھی کو ویسار دیا ہے ساتھی اپنے مائکے اپنے ماتا پتا سب کو بات یہ ہے کہ ہم لوگ یج میں سمبلت ہونے تکچ مہل جا رہے تھے سوچا آپ لوگوں کو بھی ساتھ دیتے چلیں کینٹو آپ لوگ تو ابھی ہمیں ہمیں پتا شریف نے نمانترت نہیں کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں تو آمنترت کرنے میں سویم آئے اور تمہیں ویسار دیں یجیو جن کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہو سکتا ہے ویستتاؤں کے کاراں اس مہت تو پورن کار کا اسمانہ نہ رہا ہو میں ابھی جا کر سویم ان سے پوچھ کر نمانترہ بھیجواتا ہوں تو ہمیں اب بھاگیاں دیجئے موسیقی میرے ہردائے کو ویتھت کر دیا ہے میں سوہم نہیں سمجھ پا رہی ہوں کہ ستھیتی کا پرنام کیا ہوگا میرے سوامی میرے سوامری کتنے مہان ہے پتا شری نے پتا شری نے بھری سبھا میں ان کا اتنا بڑا افمان کیا اور انہوں نے اس دور دکنا کا مجھے آباس تک نہیں ہو لی تیا ان کے ستان پر اگر میں ہوتی تو پتا شری کو بھلا برا کہے بھی نہ نہ رہتی نہیں رہتی میں اور اب یہ ایک اپمان کے بعد اور اپمان ایک جامات اور پتریوں کو تو گھر میں ہو رہی یجی میں آمان کرتی کیا اور دوسرے کیوں پیشہ کرتی گئی میں کیا کروں میں کیا کروں اور کیا نہ کروں کیا میں یہ وزار دوں کہ میرے ماتا پیدا اور ایک ماتر گریبی ہے اتوہ چندرا اور روحینی کی کہیں انسار یا کیا میں سمیلت ہونے کے لیے چلی جاؤں ہاں میں نہیں کینٹو کینٹو یدی پتا شری نے میرے سوامی کے مشہ میں پناہ کوئی انگرال باتیں کہی تو نہیں نہیں تو سن لے نا نہیں تکاہ بھی نہیں میں اپنے سوامی کے اپمان میں تو شک بھی نہیں سن سکتی نہیں سن سکتی میں تو تو وہاں جانے کی کیوں سوچ رہی ہے جہاں اپمان کے کانٹیں چُبنے کی ادھک سمباب نہیں نہیں اور جبکہ تیرے پتی نے بھی اس پرسند کو دسار دیا ہے تو تو ان کی راکھ کے ڈھیڑ میں سے چنگاریا چننے ہی تو کیوں جانے کی اٹھک ہے یہ جیاد ہوتے ہوئے بھی کہ چنگاریا کو ہوا لگ جائے تو یہ بھیشن اگنی جوالہ کا روپ لے لیتی ہے کینٹو میں اپنے ہردہ میں چنگاریا سمیٹے ہوئے بھی جیویت نہیں رہ سکتی نہیں رہ سکتی میں جیویت جو ہونا ہے سوخو لے میں پتہ شری سے یہ بات اوشی پوچھوں گی کہ جن کے آگے سمس دیوتا بھی نت مس تک رہتے ہیں انہیں اپمانت کرنے کا انہیں ساس کیسے ہوا ایک بار اور سوچ لیں کہیں کوئی انرد نہ کھٹ جائے یدی میں نہ گئی تو یجیا کے روپ میں بچھایا پتہ شریف کا یہ شیف ویرودی شڑی ادھر کہیں جٹل تم نہ ہو جائے مجھے جانا ہی ہوگا مجھے جانا ہی ہوگا یجیا میں سملت ہونے ہی تو تو پنہا ساداشیف سے بیچار بھی مشکل نہیں کر لیتی ان کا اتر سمبھاوتا تمہاری دوویدہ کا ہر نکال دی امہ شتیم آتا کی جائے پرابو میں پیتا شریف کے یہاں ہو رہی یدگے میں سمجھلت ہونے کی اچھک ہوں میں نے تمہیں پراثمی کہا ہے بینہ نمدن کسی سمبانیی رکھتی کا کہیں جانا انوچت ہے کہیں جانے کا پرشن ہی ہے پرابو مجھے تو اپنے ماتر کہہ جانا ہے اپنے ماتا پیتا کے گھر اپنے گھر ویوہ اوپرانت اسطری کا گھر وہی ہوتا ہے جو اس کے پتی کا گھر ہو یہ کیلاج دہمی تمہارا اپنا گھر ہے تم یہاں کی سوامینی ہو اس کا تاک پر یہ کہ وہ بہت پرانت پتری کا ماتا پیتا سے سمجھل ٹوٹ جاتا ہے انہیں ویسار دینا ہی ہو جاتے میں نے اپنے اپمان کو تو ویسار دیا کنٹو یدی وہاں تمہارا تنک بھی اپمان ہوا تو وہ مجھ سے سہن نہیں ہوگا یہی سوچ کر میں تمہیں ٹوک رہا تھا کنٹو جب تم نے جانے کا نشجہ کر ہی لیا ہے تو جیسی تمہاری اچھا ہوترننڈی جی پرابو اپنی سوامینی کی اچھا پھورتی ہے تو شیوگاڑوں کو ساتھ لے کر ان کے ساتھ دکش یقی میں جاؤ جیسی آگیا پرابو مہارانی ویرنی کو بلوائیے جو آگیا ریشیوار ہریوں تجھا ہریوں تجھا ہریوں تجھا ہریوں تجھا بینا بھگوان شیو کی اپستھیتی کے یہ یگ نہیں ہو سکتا ریشیوار میرے اس یگ کے ایشتھ دیو شریحری ویشلو جی ہیں کنٹو وہ منگل میں بھگوان شیو کہا ہے جن کی کرپا سے سمست منگل کار سمپن ہوتے ہیں جن کے نیتروں سے دیکھے جانے پر مرو بھومی بھی لہلا ہاتی پن بھومی بن جاتی ہے یہ دکش ایسے تیجسری منگل میں بھگوان شیو کو شیک رہیاں بلا کر اس یگ کی سبھلتا کے پرتی پون روپ سے نشجند ہو جاؤ دیوشورو یدی وہ پرم شیو دیوی جگدنبا سہیت یہاں آگئے تو ہی یہ یگ پون ہوا سمجھو انیتھا نہیں یہ میرا ستھ وچن ہے اپنا ستے وچن اپنے پاس ہی رکھوتا دیچ جب سبھی دیوتاں کے مول بھگوان شریحری وشنو جی یہاں اپستیت ہوں لوگ پتامہ برحمہ ویدوں اپنی شید اور ویوید آگماؤں کے ساتھ یہاں پدھا چکے ہوں دیوگرنوں کے ساتھ دیوراج اندر بھی اپنا آسان گرین کر چکے ہوں وید اور ویدائی کو جاننے والے رشیگرن بھی اس یگ کی کرمہ بڑھا رہے ہوں تو ہمیں اس شیف سے کیا بڑھی ہو جانے جو اکولین انات اور آس پرچھل سکھے آئی وہ اس یگ میں بلائے جانے کے یوگ ہی نہیں ہے تم جو چاہے ترک دیتے رہو دکش پرنٹو میں تو ماتر ایک ہی بات کہوں گا کہ بینا بھگوان شیف کی اپستیتی کہ تمہارا یہ یگ ایگیا ہو گیا تمہارا بناش نشید ہے دکش نشید ہے تمہارا سروناش نشید ہے تمہارا سروناش ماترے میں کتنی بار آپ سے پوچھ چکی ہوں کہ پتہ شیر نے بھگوان شیف اور بہن ستھی کو یقی کیلئے آمنتیت کیوں نہیں کیا کہ تو آپ کو اپتر ہی نہیں دیتے آپ کچھ بولتے کیوں نہیں ماترے کیا بولوں پتری یہ ہی کہہ سکتی ہوں کہ مناش کالی وپرید پتری تمہارے پتہ سے میں نے شیف ستھی کو نمانترن بھیجنے کا اتنا آگ رہ کیا کنتو ان کے ہٹ کے آگے میں ہار گئی گھر میں اتنا بڑا یگیا کا آیوجن ہے ہر شوتسہ کا واتاورن ہے کنتو میرا حرد ہے میرا حرد ہے کسی انجان انشت کی آشنکہ سے کام کام جاتا ہے مہارانی جی مہارانی جی سوامی نے کیا ہوا منگلا اتنی بھیاکن کیوں ہے یگے بھومی میں بدیچ اور سوامی کے بیچ بھاگوان شیو کی انپسطیقی کے کارند کہاں سنی ہو گئے پروچ سے بھرے مونی اور انیک شیو بھگ یگے بھومی سے اتنا چلی دے جس کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا ام پرائے پرماتمانے سواہا ام پرائے پرماتمانے سواہا ام پرائے پرماتمانے سواہا ام پرائے پرماتمانے سواہا موسیقی پتری ستی تم آگئی یہ تمہیں بہت اچھا کیا جب سے تمہاری سب بہنیں آئی ہیں تب سے میں تمہارا ہی سمارن کی جانا ہوں آؤ یجیا آرد ہو چکا ہے آؤ میں یجیا میں سمیلت ہوئی ہوں یہ پوچھنے آئے گا کہ میرے سوامی شف شنکر کو اس آیوجین کے نمیت آمندرت کیوں نہیں کیا گیا موسیقی 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 ستی تم ہاں میں شف کی اردھنگنی ستی ہوں پرجاپتی دکش میں وہی ستی ہوں جس نے شف کو پتی روپ میں پانے کیلئے آپ کی اچھا کے ورود شف کی آرادھنا کی تھی اور ان کے چرم میں ستھان پایا تھا یہ سب ہم جانتے ہیں کیا تم ہمارے یگ میں وغن ڈالنے کے لئے یہاں آئی ہو یجیا دیوتاؤں میں سریشت بھگوان شف شنکر کو آمندرت نہ کر کے آپ نے پہلے ہی وغن ڈال دیا ہے پتا شریف تو پھر آپ یہ جھوٹا دوشہ روپرن مجھ پر کیوں کریں ہم نے جان بھوچ کر تمہیں اور تمہارے اس بھوٹنات پتی کو نمنترت نہیں کیا تھا تاکہ تم اپنی انوچیت چیشتوں سے اس یک کے پویتر واتہ ورن کو اپویتر نہ کر سکو ہم پوچھتے ہیں کہ جب ہم نے تمہیں بھلایا ہی نہیں تھا تو تم اپنا اپمان کرانے یہاں کیوں چلیا ہی ہو میں آپ سے اس اپمان کے بارے میں پوچھنے آئی ہوں جو آپ نے میری سوامی کو نہیں بلا کر کیا ہے آپ کا یہ سہز کیسے ہوا کہ دیووں کے دیو مہا دیو کو ان کی یجی بھاگ سے ونچت رکھیں اور آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ یجی کو شف سے ونچت رکھنے کا بھاری اپراد کرنے پر بھی آپ سے کوئی پوچھنے تک نہیں آئے گا میں آپ سے پوچھتی ہوں پتا شریف جب آپ نے اپنی سبھی انہ پتریوں اور جاماتا کو سہش اس یجی میں سملت کیا ہے تو پھر مجھے کیوں نہیں میرے پتی مہا دیو کو کیوں نہیں اس لیے کہ تمہارا پتی مہا دیو کہلانے کے یوکے ہی نہیں ہے وہاکولینہ منگلکاری ویدوں سے بہشکرد اور کوئش ڈھاری ہے گھوت بشاچوں کے سوامی اس گھوتنات کے ساتھ ہم نے تمہارا بیوہ اپنے پتا برمہ کے دباہ میں آکت کیا تھا اور اس کے لیے ہم آج تک پچھتا رہے ہیں ستی آج تک پچھتا رہے ہیں ہاں جب تم بنا بلائے ہاں چلی آئی ہو تو اس یگ میں بھاگ لے کر اپنے پتی کا یگ بھاگ بھی پلاپ کرو بیٹھو ستی پیتا شریف اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے آپ کیلاش جا کر میرے سوامی کو آدر پوروک یہاں لے آئیے اور اس یگ کو ویدی پوروک سمپن کیجئے ایک کتری ہونے کے ناتے میں آپ سے وینطی کرتی ہوں نہیں نہیں کتا بھی نہیں ہم اس ڈھونگی پاکھنڈی بھاو داری کو اس یگ میں کتا بھی ہم انترت نہیں کریں گے ہم نہیں چاہتے کہ اس کے اپاون نام کی چھائے بھی اس پاون یگ پر پڑھنے پھائے پیتا شریف اور ہم پاون شیف کو اپاون کہہ کر اپنے آپ کو اپاون نہ کیجئے آپ جیسے شیف دویشی کو شیف نندہ کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے آپ کی پتری ہونے پر لچہ ہونے لگی ہے اے ویدادا آپ نے مجھے ایسے پیتا کی پتری کیوں بنایا جو سربوت کرشت پرماتما شیف کی ستتی کرنے کے بدلے ان کی نندہ کر رہا ہوں ستھی بند کروئے ناڈک ابھی تم نے اپنے پتی کے دوشوں کا بخان سنا ہی کہاں ہے جدی میں تمہارے اس کرم ہین پتی کے دوشوں کو گناہنے لگوں گا تو سمجھ برمان کی قینتی بھی کم پڑ جائے گی سریشتی کے پالک شریحری وشنو سریشتی کے رچنکار پرمپیتا برمہ مہارا سریشتی کے دکش شویپتی ستھی اس یکی کے واتاورن کو دوشیت کر رہی ہے اسے روکی اور یک سے وہی شکریت کیجئے جو ویکتی سویں گے جمان دکش پرجاپتی کا سراسرف مان کر رہا ہو وہ یک میں رہنے کے یوگیں نہیں ہے بھلے ہی وہ آپ کی پوتری ہی کیوں نہ ہو سریشتی اسی سمیت چلی جو یہاں سے میں اس یکی سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک اب اور اس یکی میں سملت ہونے والے سب ہی لوگ شیف کی اوگیا کے پرتی کھیدویاک نہیں کرتے میں یہاں سے تب ہی جاؤں گی جب آپ سب شیف سے کشما مانگی گے میں یہاں شیف کے اپمان کا پری مارجن کرنے آئی ہوں آپ کے کہنے سے چلے جانے کے لیے نہیں ستھی تم یک کا ملے سمیہ ویرث ہی نش کر رہی ہو ہم تم سے کتنی بار کہہ چکے ہیں کہ تمہارے پتی وید ویرودی ہے منگل کاری اور اپاون ہے اس لئے ہم نے اسی ایک سے بشکت کر دیا ہے ایک ہی بات کو بار بار دھورا کر ہمارے کروٹ کی اگنی کو پریجولت نہ کرو یا تو چپچا ویگ میں بھاگ لو آنیتہ چلی جاؤ یہاں سے چلی جاؤ تکش پرچا پتی آپ میرے پتا ہیں تانک اتنا تو سوچئے کیا اپنے پتی کے اپمان کا پری مارچن نہ کر پانے پر آپ کی یہ پتری شیف کو کیا مو دکھائے گی کیا میں کہلاش لوٹ کر شیف سے یہ کہوں گی کہ میں آپ کی نندہ سننے وہاں گئی تھی شیف نندہ سننے والا بھی شیف نندہ کرنے کے سمان نرک کا پاتر ہوتا ہے تو جہاں جانا ہے چلی جاؤ تمہیں روکا کس نے آئے کنٹو ایک بات اچھی طرح سمجھ لو ستی جس شیف نے ہمارا سرا سرا پان کیا ہے اسی شیف سے اپنے اپنے پان کا پردیش ہو لینے کے لیے ہم نے اس بہا یہ کہو جن کیا ہے اور سننا ہے تو سنو اب شیف میرے لیے صدا صدا کے لیے بھش کرتا ہے وہ بھوت نات شمشان میں پڑے رہنے والا گھوری موسیقی 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 آپ نے مجھے نہ آنے کے لیے کتنا سمجھایا کنتو میں کنتو میں موڑ مٹ ہی کہ اول پتہ کو دو باتیں سنانے کی لوگ میں یہاں چلی آئی خود سمجھ میں نے یہ نہ سوچا کہ یدی مجھے پتی کے وشہ میں آپ شب سننے پڑ گئے تو اب تو میں اپنے سوامی کو اپنا مو بھی نہیں دکھا سکتی جس تھان پر مجھے اپنے پتی کی اتنی نندہ سننی پڑی وہی کے وہی میں اپنے اپنے استحقات دیا کر دوں گی سنین پڑی موڈر زیر موڈ کردے زیر موڈی موڈem زیر موڈی نί این زیر موڈی زیر موڈی زیر موڈی این موسیقی ہماری یہ دردشا تو مکلے لوٹ آئے دیوی ستھی کہاں ہے دیوی ستھی کہاں ہے دیوی ستھی کہاں ہے یکمے دکش نے آپ کا اپنان کیا آپ بھی نندہ کی یہ سن کر ماتہ ستھی نے یہ کہا کہ ان کو جیوی ترہنے کا کوئی عدکار نہیں اور یہ کہا کہ آپ کو اپنا مکھ دکھرانے کا بھی کوئی عدکار نہیں اور یہ کہتے کہتے آدم دا کر لیا نہیں 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 ہمارہ ہمارہ میرے لئے کیا آگیا ہے پرہو بھی بھاتر دکش کا آنکار ہمارا ویروت ہے اور ہمارا ویروت اس کا ویناش جو آگیا پرہو جا اور سیکھت کو بھرشت کر ڈالو اور جو بھی تمہارا ویروت کرے اسے بھی بھسم کرنے میں سنکوچ نہ کرنا آج ویناش دیویا کا وہ نرطن کرنا جوا کوئی بھی شیو ستی ویروتی جیویت نہ رہ پائے جاؤ ایسا ہی ہوگا پرہو جائے مہارودر ری دوراچاری دکش تیرے اس یگن کا فناش ہو جائے گا دج پر تر بھاگی اور ویپتیوں کا آکرمڑ ہوگا اور اس سے تیری رکشہ کرنے کا کسی نے پریادن بھی کیا تو اس کا آند نشچ تھے کچھ ہی سمیں میں یہاں ویناش کا تانڈب ہونے والا ہے ویناش کا تانڈب ہونے والا ہے ویناش کا تانڈب ہونے والا ہے مرے لکھشہ کیجئے مرے لکھشہ کیجئے پرہو ڈاکش شیو کی نیندہ اور اپیکشہ کر کے تم نے وہ دنبنیہ اپراد کیا ہے جس سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا سوہم میں بھی نہیں تمہارا ادھار ہو سکتا ہے تو چلاشر پتی شیو کے ہاتھ ہو بھبو 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 اب اس سنکر سے آپ کو مجھوں بار یہ میری ساہتہ کیجئے رشیو میری ساہتہ کیجئے امہناہ سوراہ رکچان شی ویدی صدا رشیو موسیقا 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 موسیقی 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 ہے 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 نہیں میری سوامی کی مرتیوں نہیں ہو سکتی میں پرپیدہ برمہ کی پتر ہے ان کی مرتیوں نہیں ہو سکتی ان کی مرتیوں اسمباب ہے تمہارا قطر مِتھیا ہے مِتھیا نہیں مہارانی یہ ستھ ہے پرجاپتی مہاراج دچ اب اس سنسار میں نہیں رہے میرے سوامی اس سنسار میں نہیں رہے میرا میرا سوہاگ مٹ گیا ہے یدی میرا سوہاگ مٹ گیا ہے تو میں جیویت رہ کر کیا کروں گی میں اپنے پرانتی آگ دوں گی میں اپنے پرانتی آگ دوں گی نہیں ماتے نہیں دہرے رکھی ماتے اتنا دکھی مت ہوئی ماتے نہیں میرے سوامی کے بینہ میرا جیو inspired میرا جیوان vyang مستق ویہین ہونے کے اپرانت بھی ون کا شریر نسٹیج نہیں گوا ہے شیوвойت میں کٹھوں نہیں ماتے کی کسی کے پرانھ ہر لے انہوں نے تو پیتا شری کو کیول ان کی کرنی کا دنڈ دیا ہے اب آپ یہ شوک تیاغ دیجئے اور شیف جی سے پراتنہ کیجئے کہ وہ شیگر سے شیگر پیتا شری کو پنر جیویت کر دیں میں شیف سے پراتنہ کروں اپنے پتی کو جیوان دان دینے کے لیے میں تو کیا وہ میری پراتنہ سنیں گے ہاں ماتے شیف شنکر دیالو ہے وہ اپنی بھکتوں کی پراتنہ اوشش سنیں گے شیف نے ہی تو ہمارے پتی کو مردیو کے مگھ سے بچایا تھا کیا آپ کو گیات نہیں ماتے تمہارے پتی چندر دیو تو شیف کے بھوشن ہے شیف کے برم پریہ ہے اسی لئے شیف نے انہیں جیوان دان دیا بہن تو میرے پتی میرے پتی تو شیف کے درو ہی تھے میرے پتی کے سہار شترو تھا تو سنسار کے کسی پرانی نے شیف کے ساتھ نہ کی ہوگی ایسے شیف درو ہی کو بھلا شیف کیسے اکشما کر سکتے ہیں میں کس موسیٰ شیف سے اپنے پتی کے اپرادوں کی اکشما مانگ لوں روہینی کیسے کیسے کہ کسی کے پران ہر لیں انہوں نے تو پتا شریف کو کیول ان کی کرنی کا دنڈ دیا ہے اب آپ ہی شوک تیاغ دیجی اور شیف جی سے پراتھنا کیجی کہ وہ شیگر سے شیگر پتا شریف کو پنر جیویت کر دیں ہر ہر مہا دیو ہر ہر مہا دیو بھاو جویرنی مہا دیو تو کرونا کے ساغر ہے ان کی جو سچے من سے پراتھنا کرتا ہے اسے سب اچھیت مل جاتا ہے پرنام دیوشی پرنام دیوشی دیوشی اس دن آپ نے کہا تھا آپ کبھی اس مہل میں چرن نہیں رکھیں گے کنٹو آج آپ مجھے سانتونا دینی یہاں آئے ہیں اپنا پرن توڑ کر ناراین ناراین نارت اپنا کرتویا کبھی نہیں بھونتا بھاو جویرنی چاہے پھر اس کے لئے اسے اپنا پرن ہی کیوں نہ توڑنا پڑے بشواس رکھو بھاو ج آپ کا سوہاگ اکھنڈ ہے اور اکھنڈ ہی رہے گا بھاتا دکش کا دھڑ یدی پی نشچیشت ہو کر یدی بھوم میں پڑا ہے پھر بھی اس میں پران شیش ہے اور جیسے ہی شیو جی کی گریپا ہوگی بھاتا دکش پونر جیویت ہو کر اٹھیں گے کیا بات ہے ماتے آپ کو دیو رشی کے قطن پر وشواس نہیں دیو رشی کے قطن پر کیسے اوشواس کر سکتی ہوں یہ تو پرم بھاگت اور سب کے کلیان کرتا ہے پر ہم تو جب اجار امر پرماتما صداشف سے میں اپنے پتی کا جیواندان مانگوں گی تب یدی انہوں نے میری پریے پتری ساتھی کے آت میں داہا کی بات چھیڑی تو میں کیا اتر دوں گی کیا اتر دوں گی میں ناراین ناراین بھاوہ جی ساتھی کے لیے ہم سب کو اتنت دکھ ہے کینٹو ساتھی یہ ہے کہ شیو جی کی اچھا سے ہی سب کچھ سمبھاؤ ہے انیتھا کچھ بھی سمبھاؤ نہیں ہے یہ شیو کی کیسی بچتر اچھا ہے بتائیے نادیورشی جو سنسار کے سب ہی پرانیوں کے مند سے مریتیوں کا بھائی دور کر سکتے ہیں جو مریتیوں مک میں پہنچے ہیں انہیں پنار جیویت کر سکتے ہیں انہوں نے میری بیٹی ساتھی کو کیوں نہیں بچایا کیوں اپنی ہی ادھانگینی کو یوگ آگنی میں جل جانے کے لیے ویوش کیا میرے ان پرشنوں کا اتر دی گئے دیورشی ناراین ناراین آپ شیو لیلا سے اپریچیت ہیں بھاوہ جی اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہیں ساتھی تو شکتی کا افتار تھی مریتیوں تو اسے چھو بھی نہیں سکتی تھی تو پھر ساتھی نے اپنے پرانوں کا تیاک کیوں کر دیا سامانے ناری کے سامان اپنی دہ کا انت کیوں کر دیا روہینی ماتا شکتی نے ساتھی کے روپ میں ناریا اتر دھارن کیا ناریوں کا آدرش بننے کے لیے ساتھی نے ایسی ناری کا آدرش پرستود کیا جو اپنے پتی کے پرتی ہونے والے کسی بھی انعی کو سہن نہیں کر پاتی تھی ساتھی ساتھی کا نام ہی آدرش پتی وطا ناری کے روپ میں ہماری سنسکرتی کی اتھیاس میں امر ہو جائے گا تھات میری ساتھی بھی شیف کے کرپا سے پونر جیوت ہو سکتی ہے نہیں ساتھی نے یہ آدرش سامان یا ناری کے لیے پرستود کیا ہے جو جنم لے کر اپنے پتی کے لیے پرانت یاک کرتی ہے اب ساتھی اپنے پہلے والے روپ میں آپ کو نہیں پرابت ہوگی وے اب شکتی کے روپ میں آجار امر ہے وے نہ جنم لیتی ہے نہ مرتی کو پرابت ہوتی ہے وے شیف کے سامان شاشوت ہے وے شکتی کے روپ میں جگت کے کن کن میں نیواز کرتی ہے ماتے ماتے رہیں گے جبتی ہیں ایسا ہماری 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 ماتے رہا اے مہاپل اینکر آپ کی آگیا کے انشار دشت دکش کا انت کر دیا اور اس کے سر کو کٹ کر یک کنڈ میں سواہا کر دیا نیربھدر تم میری آگیا کا پالن کر دھنیواد کے بات رہو بے ہو سب ہی گڑوں میں سر وشریشت ہو یشسوے بھوا ہا 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 جائے مہا رودھر اوہ نمون بھگوٹی رودھرائی پرات پر بھرم پرماتما چیل ساداشم پوپڑھو کروڑا ساغر بھکت وچل بھگوان شیف شنکر کو بندھن اے چراجر پتی سمرار شیف شنکر کرپا ساغر میں وہ دربھاگی شالیستری ہوں جس نے ایک ہاتھ سے اپنی پتری ستھی کو کھو دیا ہے اور اب دوسرے ہاتھ سے اس پتی کو کھونے جا رہی ہوں جس کا صرف ہین شریف تڑپتا دیکھ کر مجھ پر ہر پل مرتیو کا پل ہو کر ٹوٹتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ جو بھی ہوا ہے اس کے اتر دائی میرے پتی ہی ہے مجھے یہ کہنے کا عدیکار نہیں کہ میرے پتی کو ان کشٹوں سے مکت کر دو اور چیவند آ دو کہ تُو اتنا واشکا ہوں گی کہ انکے کشٹوں کا آنت کر دو 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 ہمیں صداشیو کشٹ کا آنت آپ کیسے کریں گے یہ تو آپ ہی کو گیا تھوگا دکش کو جیواندھان ملے اور اپون یگ سمپون ہو سکے دکش سے میرا کوئی بیر نہیں شریحری جو ہوا جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا ویڈھاتا کے سنکیت کے بینا سمبھل ہے آس تو آپ سب کی اچھا کا سمبان کرتے ہوئے میں دکش کو اوشی جیواندھان دوں گا اوشی اوشی جیواندھان دوں گا اوشی جیواندھان دوں گا کرپا کیجئے کرپا کیجئے بھولے نا کرپا کیجئے رجابتی تکش بردھا ابھیمان سے اگجے اپنے بھینکر اپنا دن تمہیں مل گیا ہے اب اپنے 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 یجی کو پون کرنے کے لئے تمہیں اجامک بنا کر نیا جن بیا جا رہا ہے تمہیں یہ مک دینے کے پیچھے تات پر ہی ہے کسی دیکھ کر اس انسار واسنوں کو تمہارے کرم صدا کے لئے یاد رہیں گے اور وہ اپنے آپ کو ایسے کرموں سے دور رکھنے کا فریعت میں کریں گے کلیان اپنا سوامی 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 آپ کو جیوندان نہیں دیا میرا جیوندان نہیں ہو گیا موسیقی 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 اے بھو اس دوشت نیچ خلدقش کو آپ نے پورا جیمت دے دیا اپنے پورا جیمت دے دیا بھو اس سکھر کے لیے بس صدا صدا کے لیے آپ کا آبھاری رہو آپ کا کردک رہو کام بھو دکش پریجا پتی میں نے تمہیں یگی کا سمپون پھل دیا اب آپ یگی پھون کیجئے احمدinge احمدیں احمد 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 موسیقی 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 سفین موسیقی 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 ایسے آپ موینوں کیوں میری ککار کو نکار کی رہی ہو پرئی تمہیں تو تمہارا یہ پتی اتیازت پرئی ہے نا تمہارا آراد ہے عشت سبھی کچھ ہے نا میرے نیتر کے انگت ماتر سے تم میرے اِردہ کی بھاچہ سمجھ لیتی ہو کینطو آج آج ایسے میچے سخنوں میں کھوئی ہو ہے کہ میرا آرتنات بھی تمہیں سنائی نہیں دے رہا ہے ہس رہی ہو ہس رہی ہو تم اتنی مہان بھول کرنے کے بعد بھی ہس رہی ہے تمہیں کتنا سمجھا ہے برجنا بھی دی کہ بینا آمنترن کہیں جانا او شوبنی اور او سممان جنب ہوتا ہے وشی شروع سے وہاں جہاں تمہارے پتھی بیرودی ہوں انہیں اپمانت کرنے کا آؤثر پھوچھتے رہتے ہوں کنٹو تمہارا تریہ ہٹ میری بات تو پھر ہی پڑ گیا تم دکشیک میں چلی گئی اور سوامی آشری چکت نہ ہوئی سوامی میں ستی پناہ وہی پہنچ چکی ہوں جو میرا ستھائی آسن ہے آپ کا ہرد ہے ہاں سوامی میں آپ کو وہی سے پکار رہی ہوں پکار رہی ہوں کنٹو اپنے نیتر کیوں نہیں کھلتی پیئے تمہارے کمل سمانی نیتر جنہوں نے جانے کتنی بار میں نے سوام کو دیکھا ہے ستی چیتن ہو جاؤ اپنے پورو روپے میرے سامنے آؤ پیئے سوامی آپ اپنا ہی وچن سمرن کیجئے اور من کے آنکھیں کھول کر دیکھئے ہم دونوں شپ شکتی بھن نہیں ہے ایک ہی پرمتتو ساکشات پل رہو ہے جس کا برمان ساکشی ہے مولینات مولینات نارت کا پرنام شکار ہو مانگل ہو پربو آپ کہاں جا رہے ہیں دیوی ستی ہم سے رشت ہو گئی ہیں بولینات آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کیوں کیا صدا پتنی کوئی پتی کا ساتھ دینا چاہیے پتی کو نہیں ہم اپنی رشت پیاں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے بولینات کیا اتنے بربی آپ کو واسطہ وقت سمجھ میں نہیں آئی تم ہمارا سمائنشت کر رہے ہو نارت تمہاری باتیں سن کر ساتھی اور ادھک رشت ہو جائے گی رشت ہے ترکال درشی بینہ پران کی دے کہیں رشت ہوتی ہے بھلا نارت بولینات بولینات مجھ پر کرودیت ہونے سے ساتھی جھکلایا نہیں جا سکتا ساتھی اور ساتھی یہ ہے کہ آپ جسے پریہ کا رجنا سمجھ رہے ہیں وہ آپ کا ماتر بھرم ہے بھرم کہیں رہے ہیں بھرم 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 ہاں پرمپیتا میں سوہم دیکھ کر آ رہا ہوں بھگوان شیو کا وہ اکلپن یہ وناشکاری روپ وناشکاری روپ وناشکاری روپ شیو ارثار مانگل کلیان کاری روپ وناشکاری میرا تھاک پر یہ ہے یہ جو ان کی وکشپتہ آوستہ ہے وہ ہی وناش نلا کا کارن بنے گی وہ تو مانتے ہی نہیں کہ مہتا ستی آتما دہا کر کے نرجیب ہو گئی تم نے انہیں سمجھانے کی جیسٹہ نہیں کی کی پرمپیتا کی پرمتو اس کی پرتکریہ سورو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ تم ماتا ستی کو نرجیب کر رہے ہو میں تمہیں بھسو کر دوں گا اور بس میں بہبیت ہو کر یہاں چلا آیا پرمپیتا یہ سب سنکر تو ایسا لگتا ہے کہ اب شپ کا تیسرا نیتر کھلنے میں آدھیک ملنب نہیں اور یدھی ایسا ہو گیا تو اس سشٹی کے بھسو ہونے میں ایک شاں بھی نہیں لگے گا پرمپیتا ایک شن بھی نہیں لگے گا اب آپ ہی کوئی اپائے کیجئے اور انہیں شان کیجئے شان کیجئے پرگو شان کیجئے شان کیجئے پرگو شان کیجئے شان دیو گڑو شان اس کا اپائے ہمیں شیرے ہرے ورشتوں ہی بتائیں چلیے بہت کو لکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بھگوان شیف شنکر کی اس موزے 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 نہ کر سکے کینٹو آپ کو جو شیو سوہن جگت کے ادیپتی اور گیان بھی گیان کے ادیسٹ ہاتا ہے انہیں کوئی کیا سمجھائے گا دیوی دیرتا ہی کیوں نہ ہو اس طرح پرش روپ با کر اور پانی گرہن کرنے کے بعد پتی پتنی بن جانے کی اپراند بچھو اتنی سرالتا سے سوکار بھی نہیں کیا جا سکتا شیف کو واستو میں یہ لگ رہا ہوگا جیسے وہ اپنے اردھانگ سے بھی لگ ہو گئے ہیں یہ دکھ اسینیاں کملے چک دیشوار شریحری وشنو کی مہا دیبی ماتا لکشمی کی مانگل بھاو برحمدیو آپ سب دیرتا چنتی دکھائی دے رہے ہیں آپ کو تو بھلی بھا دی یاد ہے کہ چنتہ کا وشای کیا ہے ہاں تو کیا سوچا آپ نے توچا تو کچھ بھی نہیں کین تو چنتی تھو برحمہ وشنو اور مہیش تینوں ایک دوسرے کے پورک ہیں تینوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو ستھی مو بھنگ کران ہے تو کیوں نہ ہم شیف کی ایک آرادنا کریں کین تو اس سے کیا ہوگا برہو شیف کی بیرہ جنیتو ناد آگنی کو کیا آرادنا کا جل چانت کر پائے گا آپ ہی کوئی اپائے بتائیے برحمہ جی بہت سوچنے کے پہچا بہت سوچنے کے پہچا ایک اپائے من میں آیا تو تو بتائیے نا پرمپیتا شباسی شیگرم بتاؤں گا بہت سوچنے کے پہچا تین تو اسے کاریاں گرد شریہری بشن کو کڑھا ہوگا آپ کہیں تو سری آپ نے سویشن چکل سے ستھی پرشن مجھے گا جاؤں جاؤں ہاں شیو کا ستی مو بھن کرانے ہی تو جاؤ شک ہے برماندیر میں آپ کی آگیا کا پالن کرنے کو تتبر ہوں پرنطو کچھ سمیہ کے پشچات جیسے آپ کی اچھا کین تجھان رہے کہ سمیہ کے آوڈھی اتنی آدھک نہ ہو جائے کہ آن اردھ کا روپ لے لے موسیقی 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 موسیقی